بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم اپنے انٹری ٹیسٹ کا جو لیکچرز ہیں اس سیریز کو آگے بڑھانے والے ہیں اور اس سیریز کے اندر ہم مختلف لیکچرز ڈسکاس کرتے رہیں گے جو ٹاپکس پہلے ڈسکاس ہو چکے مثلا ہمارے پاس فیزیکل کوانٹیز پہلے ڈسکاس ہو چکی ہیں ہاو ٹو ڈیرائیف دہ فیزیکل کوانٹیز وہ بھی ڈسکاس ہو چکا ہے اسی طرح ہمارے پاس پہلے سے آپ فیزیکل کوانٹیز کے یوزز بھی ڈسکاس ہو چکے ہیں سسٹم انٹرنیشنل بھی ہمارے پاس تھوڑا بہت ڈسکاس ہو چکا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس دیمنشنز آف فیزیکل کوانٹیز بھی ڈسکاس ہو چکا ہے ڈیمنشن آف فیزیکل کوانٹیز کو بھی ہم پہلے سے ڈسکاس کر چکے ہیں تو جو ٹاپک ہمارے پہلے سے ڈسکاس ہو گئے ہیں ان کی طرف آج ہم نہیں جانے والے ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں گے تاکہ جلدی جلدی ہمارا جو پہلے چپٹر ہے وہ ختم ہو جائے پھر دوسرے چپٹر تیسرے چپٹر اور اسی طرح سے ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں تو آج کا لیکچر تھوڑا سا لینٹھی ہوگا لیکن لینٹھی ہونا ایک الگ بات ہے پہلے چپٹر اس کے اندر میئرمنٹس والا جو ہے سارے کا سارا کور کریں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا جو ہم نے اس میں ٹاپک جو ڈسکاس کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس آج کے لیے ایرر what is ایرر ایرر جیسا کے نام سے ظاہر ہے غلطی ایرر کیا ہوتا ہے when some value differs from the standard value جب کوئی value standard value سے ڈیفر کرتی ہے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایرر موجود ہوتی ہے کوئی نہ کوئی غلطی موجود ہوتی ہے البتہ ایرر جو ہوتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کی ریزنز کیا ہوتے ہیں اس کو آج ہم ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے جو ایرر ہے اس کے تین ریزنز ہوتے ہیں اس کے جو سب سے پہلا دوسرا اور تیسرا مین ریزن جو اس میں ہوتی ہے وہ سب سے پہلی ہوتی ہے negligence are inexperience of person of a person کسی بھی شخص کی جو کوتاہی ہوتی ہے کسی بھی شخص کی جو negligence ہوتی ہے لاپروائی ہوتی ہے یا اس کا inexperience ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایرر ہوتی ہے یا دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے faulty apparatus کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے دوسری type of error جو ہو سکتی ہے وہ faulty apparatus کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور تیسرا جو ہے یہ error عام طور پہ unknown case کی وجہ سے repeating the measurements 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 کو repeat کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو ان ساری reasons کی base پر error کو جو ہے ہم three types میں divide کرتے ہیں جس کے اندر ہم اس کی types کو تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلی جو type error کی اس کو کہتے ہیں ہم personal error error دوسری کو ہم کہتے ہیں random error اور تیسری کو ہم کہتے ہیں systematic error سپیڈ تھوڑی سی زیادہ رکھوں گا lecture کافی length ہو جائے گا تا کہ آپ اور بھی نہ ہو اور آپ پورا lecture دیکھ لیں تو سب سے پہلے personal error as it is the error that occurs due to the personal problem of a person due to the inexperience or negligence of a person جب کوئی بندہ نالائک ہوتا ہے جب کوئی بندہ inexperience ہوتا ہے جب کسی بندے کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو اس وقت جو error ہوتی ہے اس error کو ہم کہتے ہیں personal error اسی طرح random error ہوتی ہے جو وہ error جو کہ measurements کو repeat کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ error جو ہے نارملی unknown caus کی وجہ سے ہوتی ہے repeat کرتا ہے کوئی بندہ وار وار measurements کو تو اس کی وجہ سے error ہوتی ہے تیسری جو ہے جس کو systematic error کہتے ہیں systematic error وہ ہوتی ہے جو کہ کسی system کی اندر خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ zero error ہو گیا کبھی positive ہوتی ہے کبھی negative ہوتی ہے تو یہ errors جو ہوتی ہیں اس کو harm systematic error کہتے ہیں ان errors کو remove کرنے کا طریقہ کیا ہے میں شارٹ کٹ ان کے سامنے لکھوں گا سب سے پہلا اگر آپ personal error کو remove کرتے ہو تو آپ کے کیا کرنا ہے کبھی بھی نہیں remove کر سکتے اگر ایک ہی بندہ ہے جس کو پتہ نہیں اور بار بار آپ اس measure کروائے جا رہے ہو تو اس کو کہو خدا کے لئے آپ measurement سیکھ لو خود measurement سیکھ لے گا اور آپ کی error دور ہو جائے گی دوسرا جو طریقہ کار ہوتا ہے دوسری random error کو یہ عام طور پہ اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ average value find کی جاتی ہے جتنی بھی تین سے چار values لی جاتی ہیں دو minimum تین values لی جاتی ہیں پھر ان تین values کا average لیا جاتا ہے جو average value ہوتی ہے وہ آپ کے پاس mean value ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے اس کی random error کو reduce کر رہی ہوتی ہے تیسرا systematic error جو ہوتی آپ zero error note فرم لیں آپ zero error value check کر لیں اگر آپ zero error کا پتہ ہے اور zero error آپ نے note کر لی ہے تو یہ error دور ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ zero error کا نہیں پتہ ہے تو zero error نہیں معلوم کر سکتے تو پھر اچھا یہ ہے کہ آپ ایسا apparatus use کریں جس کے اندر zero error نہ ہو لیکن اگر پہلے سے zero error موجود ہے تو پھر zero error note کر اس error کو بھی کابو کر دیا جا سکتا ہے اس error کو remove کیا جا سکتا ہے پہلی ٹائپ ہے personal error جو کسی شخص کی وجہ سے ہوتی ہے مجھے measurement نہیں آتی آپ کو اچھی نہیں ہوتا ہے کہ measurement کرنے والے کی وجہ سے ہے apparatus کی وجہ سے ہے temperature کی وجہ سے آنون کازز ہوتے ہیں اس کو average لے کر remove کیا جاتا ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس faulty apparatus ہے آپ کی گھڑی ہے اس کے اوپر ٹائم ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ جس کو بھی ٹائم بتائیں گے تو انشاء اللہ اس کو ٹائم غلط ہی ملنا ہے تو اس لئے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے آپ نے ٹائم ملا لینا ہے اپنی گھڑی کا اور پھر جو آپ ٹائم بتائیں گے وہ آپ کا error ہمیشہ error free time ہوگا یعنی اس میں error نہیں ہوگی تو کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے سے زیادہ تر پڑا ہوتا ہے اس وجہ سے میں اس کو uncertainty uncertainty جیسے اردو میں اس کو کہتے ہیں غیر یقینیت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جب آپ کی میر کی ہے اس کے ساتھ تب سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر آپ کی جو اس وقت ہوتی ہے uncertainty آجاتی ہے نارمولی جب error آجاتا ہے تو almost اس کے اندر جو ہے وہ uncertainty آجاتی ہے اور uncertainty ہم مختلف طریقوں سے پھر اس میں find کرتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ uncertainty find کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی جو main چیز یہاں نکال نہیں ہوتی ہے وہ نکال نہ ہوتا ہے fractional error fractional error اگر آپ نکال لیتے ہیں fractional error کیسے نکال تے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر least count of instrument divided by measured value by that instrument یہ آپ کی fractional error ہوتی ہے یعنی آپ کو کوئی بھی value دی ہے تو آپ اس سے fractional error کیسے نکال ہوگے آپ کو fractional error نکال نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ طریقہ کار میں یہاں بتا رہا ہوں کہ least count کے اوپر میئر value کو divide کر دینا ہے مثلا میرے پاس 2.25 cm میں length میئر کی error ہوگی 0.1 divided by 2.25 جب ان کو آپ calculate کریں گے تو اس سے جو value آئے گی وہ آپ کی fractional error نکلے گی اور اس کو fractional uncertainty بھی کہا جاتا ہے اس میں آپ کی fractional value of error نکل آئے گی لیکن دوسری چیز اسی کے اندر جو next ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہے آپ کے پاس personal percentage uncertainty یا percentage fractional error یہ آپ کی uncertainty ہوگئی fractional uncertainty میں نے اس کو آپ fractional uncertainty بھی کہتے ہیں اس لیے یہ ہی آپ اس ہی value کو جب آپ percentage بنائیں گے تو یہ آپ کا یہ کیا ہوگا least count divided by my value multiply by hundred تو آپ کے پاس یہ جو value ہوگی یہ fractional value ہوگی آپ کو fraction کی بجائے یہ جو value آپ کی آئے گی یہ error آپ کو percentage بتائے گی کتنے percent آپ کی unsentence situation ہو سکتی ہے یہ آپ بتائے گا آپ کو اس situation کے بارے میں بتائے گا تو پہلا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے fractional error نکالنے کے لئے least count divided by my value یاد رکھنا ہے least count اگر ورنیر کیلپر کا ہے تو my value بھی ورنیر کیلپر کی use ہوگی اسی طرح اگر least count screw gauge کا ہے تو my value بھی screw gauge کی ہوگی تو آپ آپ کے fractional error اور جو آپ کی percentage uncertainty یا percentage error ہے یہ نکل سکیں گے otherwise آپ کو یہ جو ہوگا error نکالنا مشکل ہو جائے گا اگلی بات اہم جو بات ہے یہاں پر وہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ uncertainty کو کیسے لکھتے ہیں اگر کوئی چیز یوں لکھ ہوئی ہے مثلا 2.25 plus minus 0.1 تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ value ہے یہ uncertain ہے plus minus 0.1 مطلب آپ کی یہ value ہے 0.1 سینٹی میٹر زیادہ plus 1 plus 0.1 بھی ہو سکتی ہے یعنی تھوڑی سی زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور minus کا جو آپ کو ضروری لگتا ہے لیکن کوشش کیجئے کہ یہاں پر تھوڑا سا plus minus ضروری لکھنا ہوتا ہے صرف plus 0.1 بھی نہیں ہوتی uncertainty ہے جب uncertainty ہے تو یہ positive بھی ہو سکتی ہے اوپر بھی ہو سکتی ہے تھوڑی سی اور تھوڑی سی میری جیب میں پیسے پڑے 10 ہو گئے میں نے جیب میں ڈالا ہاتھ اور اس میں نوے نکل آئے تو یہ بھی uncertainty یعنی plus minus 10 کی uncertainty ہے یعنی hundred plus minus 10 کا یہ میرے پاس uncertainty ہو گئی تو uncertainty جب بھی آپ کی discussion کی جا رہی ہوتی ہے جب بھی آپ کو uncertainty نکال نہیں ہوتی ہے تو پلس minus کے ساتھ لکھتے ہیں جو میاد value ہوتی ہے پھر fractional value آپ اس طرح سے نکالتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس تھوڑا سا اس کا case جو کہ میں یہاں پہ بتانے جا رہا تھا اب ہم چلتے ہیں آگے ایک step اور آگے بڑھتے ہیں اور ہم نکالتے rules uncertainty کو find کرنے کے لیے ہم مختلف rules کا سارا لینے جا رہے ہیں مختلف rules find کریں گے سب سے پہلا یہ جو آپ کا entry test کا ہوتا ہے اس میں آپ کے یہ rules آپ سے mcq میں کسی نہ کسی طریقے سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلا آپ کا جو ہے rule ڈیشن یا subtraction اگر آپ کے پاس دو quantities add یا subtract ہو رہی ہیں تو پھر آپ کا کیا ہو گا مثلا مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس x1 کی value ہے 1.25 plus minus 0.1 اور x2 کی value ہے 1.20 plus minus 0.1 اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایک دفعہ add کر کے find کرو x1 plus x2 نکالو اور دوسری دفعہ x1 minus x2 نکالو بیٹا میں جب بھی نکالوں گا چاہے میں x1 plus x2 نکالوں چاہے میں x1 minus x2 نکالوں x1 اور x2 کا یہ جو ہوتا ہے function یہ ان دو پہ apply ہوتا ہے یہ دو پہلی دفعہ add ہو جائیں گی اور یہ 2.45 آ جائے گا دوسری دفعہ یہ subtract ہو جائیں گی اور 0.05 آ جائے گا لیکن اہم بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ unsentienties ہمیشہ add ہوں گی یہ کبھی بھی subtract نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی 0.0 سنتی میٹر ہے اگر تو 0.2 سنٹی میٹر اس کے ساتھ بھی لکھ دیں گے اور 0.2 سنٹی میٹر تو پہلا رول کیا ہوا کہ addition کے اندر subtraction کے اندر جو آپ ہوتی ہیں دیز آر آلویز added چاہے addition ہو رہی ہے چاہے subtraction ہو رہی ہے percentage آپ کی جو انسنٹین ٹی ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوسرا جو رول ہے وہ آپ اس کے اندر جو آئے گا وہ آئے گا multiplication یا division کا multiplication یا division کا multiplication اور division میں جو آپ کی total uncertainty ہوتی ہے آپ کی جو final uncertainty ہوتی ہے total uncertainty جو ہوتی ہے وہ آپ کی یعنی جتنی بھی نکلتی ہے وہ sum of individual ہوتی ہے جتنی بھی individual uncertainty نکلتی ہیں ان کا sum ہوتی ہے میں یہاں پر آج تھوڑا سا بک سے ہٹ کے آسان examples میں جاؤں گا پھر آپ اپنے بک کے اندر calculate کیجئے آئیے میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ مجھے voltage کی value دی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے 10 plus minus یہاں پہ لکھا ہوا ہے suppose 1 اور ساتھ میں یہ volt ہے ایسا mili volt ہے یا volt ہے جو بھی ہے volt کر لیتے ہیں اور یہ میرے پاس minimum اس کی value ہے اور میرے پاس current کی جو value ہے وہ 5 ہے اور plus minus یہ میرے پاس یہ بھی 1 ہے اور یہ ایمپیئر میں دی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے find the resistance find کریں اور resistance کا مجھے جو target دیا گیا ہے اس resistance کے اندر چونکہ یہ division میں ہے تو اب سب سے پہلے تو آپ نے answer اسی سے نکالنا ہوگا r equal to v by i 5 یہ two ohm کی resistance آ جائے گی یہ تو value ہے اس میں uncertainty نہیں ہے ہم نے اس کے اندر uncertainty شامل کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا ہم نے نکال نی ہوگی percent uncertainty in v v کے اندر percent uncertainty کیسے نکلے گی bêٹا lc اس کا یہ ہے one divided by ten multiply by hundred تو ten percent آگئی ہے آپ کے پاس uncertainty کس کے اندر ten percent آگئی ہے جناب والا ten percent آپ کے پاس آگئی ہے voltage کے اندر uncertainty اب آپ نے دوسرے نمبر پہ نکال نی ہے percent uncertainty in i i کے اندر نکال لیں گے وہ بھی وہی فارمولا ہوگا least count divided by یہ ہوگا one divided by five multiply by hundred تو یہ آ جائے گا twenty percent اب آپ نے اس کے اندر میں اپنی آسانی کی خاطر آپ کو بتانے جا پہلی ten percent plus twenty percent یعنی دونوں کا sum ہوگی thirty percent resistance کے اندر uncertainty آ جائے گی resistance کے اندر uncertainty کی value ہوگی ہماری thirty percent ہوگی اور اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے uncertainty thirty percent in uncertainty in r اس کو نکالا کیسے جاتا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں thirty percent آف r لکھا جائے گا thirty percent آف r کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ یہ یہاں پر آپ کے پاس ہوگا thirty divided by hundred multiply by جو r کی value آپ کے پاس نکلی ہے یہ آپ کے پاس اس کو آپ solve کر لیں six divided by ten آجائے گا zero point six آجائے گا تو بیٹا result کی طرف جا رہا ہوں میں آخری final result کی طرف تو میری جو resistance کی value لکھی جائے گی two plus minus zero point six آم یہ میرا final result ہوگا اور یہ آپ کی uncertainty آپ کے پاس نکل آئے گی پھر سے بتانے جا رہا ہوں غور سے سن لیں یہ آپ کے پاس ملٹی پلکیشن ہے تو آپ کی جو unsentienties ہوتی ہیں total unsentienties جو ہوتی ہیں آپ کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایڈ ہوتی ہیں ان کی پرسنٹیج میں نے پہلے وولٹیج ریزسٹنس نکالا ہے دوسرے نمبر پہ میں نے کیا نکالا اسی کے اندر وولٹیج کی unsentienty نکالی پرسنٹیج میں 10% آئی اور current کی unsentienty 20% آئی اب جو میرا ریزسٹنس کا انصر ہے اس کے اندر unsentienty کتنی ہونی چاہیے اس کے اندر جناب اب ہماری unsentienty جو ہونی چاہیے وہ کم از کم 30% ہونی چاہیے اب 30% آف نکالیں گے 30% آف ریزسٹنس میں نکالا 30 اینی پرسنٹ آف یہ بھی بتا دوں کہ پرسنٹ ایکس پرسنٹ آف آر یا کوئی بھی ویلیو ایکس پرسنٹ کا مطلب ہے ایکس بائی ہنڈریڈ ملٹیپلائی آر اس آر کی جگہ کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے ایکس کی جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی فرمولا چلے گا اب آپ نے 30% آف آر نکال آئے 0.6 آگیا تو آپ کی جو آر کی ویلیو آگئی ٹوٹل وہ 0.6 آم اور پلس مائنس 0.6 یعنی 2 پلس مائنس 0.6 آم یہ آپ کے پاس انسنٹینٹی آگئی ہے اس انسنٹینٹی کو ہم کہتے ہیں پرسنٹیج tell you about the power factor آپ کو یہاں ایک اور چیز کی طرف لے کے جاؤں گا میں ایزی ایزی problem solve کرنے لگاؤں نیکس چیز ہوتی ہے power factor power factor کے اندر جو آپ کی انسنٹینٹی ہوتی ہے وہ کیسے نکالی جاتی ہے مثلا مجھے کہا جاتا ہے find the volume of a cylinder that مجھے کہا جاتا ہے والی hemisphere find کریں اور r کی جو value یہاں given ہے وہ ہے میرے پاس 10 plus minus 1 پھر میں نے book کی traditions change کر دی آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں نے book کو یہاں پہ change کر کے رکھ دیا ہے تو اب آپ سب سے پہلے کیا کروگے آپ کی جو total uncertainty ہوگی total uncertainty power factor کے اندر وہ کیسے نکلے گی وہ ہوگی power multiply by uncertainty in r یعنی آپ کی جو power ہے power یہاں 3 ہے اور uncertainty in r جو آپ کی نکلے گی جو result آئے گا اس سے جو ہم result نکالیں گے وہ ہماری total uncertainty ہوگی let me calculate r کے لیے percent uncertainty r کے لیے کیسے نکالیں گے least count یہ use ہوگا my value یہ ہوگی تو 1 by 10 multiply by 10 100 تو آپ کے پاس 10 percent آئے گی تو اب total کتنی آجائے گی total uncertainty غور سے دیکھ شئے گا چونکہ میری power 3 ہی ہے تو جو uncertainty نکلی ہے اس سے میں multiply کروں گا اور میری 30 percent آئے گی میں بک کو follow نہیں کر رہا میں بک کے اندر سے topics وہ ہی ہیں examples آپ نہیں لے رہا ہوں آسان الفاظ میں تا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں clear ہوں اور آپ اس کو اپنے wording میں کسی بھی اب آپ نے نکالنا ہوگا volume 4 by 3 by r cube 4 by 3 اور 3 point one four اور r cube ہے 10 کی power میرے پاس آ گئی 3 اور round about کر کر رہا ہوں پھر accurate value نہیں ہے don't match it with the calculator اس کو calculator سے match کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی round about 4000 cm cube میرے پاس اس کا value آ جائے گا 3600 4200 کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے calculator use نہیں کی ہے میں نے simply ان کو کا ٹا ہے اور اس کا 1000 آیا تو میں نے اس کو ڈائریکٹ نکال دیا ہے یعنی 3.14 اور اس کو almost میں equal لے کر راؤ کر دیا اب آپ کے جو answer کے اندر uncertainty آئے گی final uncertainty جو آپ کی آ رہی ہو گی وہ کیا ہو گی اب آپ کی volume کے اندر uncertainty in V وہ آپ کی ہو گی 30% of 4000 ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایک اور طریقہ کار بھی بتاتا ہوں جو آپ لے سکتے ہیں مثلا volume کیا لکھا جائے 30% of 4000 یوں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کی طرف میں کبھی سٹوڈنٹ کو سجیسٹ نہیں کرتا کہ یہاں direct values پٹ کریں کوشش کرتے ہیں کہ ہم الہیدہ کلکلیٹ کر لیں آئیے اس کو کلکلیٹ کر لیتے ہیں 30 divided by 100 multiply by 4000 یہ دو zeros اس کے ساتھ کٹ گئی 1200 سینٹی میٹر کیوب آ گیا اب میرا جو volume کا انصر آئے گا بیٹا وہ آئے گا 4000 plus minus 1200 cm cube میرا 1200 اس میں سے کم بھی ہو سکتا ہے 1200 اس میں سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے 30% 40% اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ میں عام فہم examples دینے جا رہا ہوں تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ایسی example سے سمجھاؤں جس کے ذریعے سے آپ easily topic کی طرف پہنچ سکیں اب total unsentienty پھر power factor میں کیا ہوتی ہے power multiply by unsentienty in the variable اور وہ کیا ہوتی ہے power unsentienty in the variable میں اس میں دیکھیں مجھے کیا نکال least count divided by mayed value multiply by hundred ten percent آئی میں نے اس کو 3 سے کیونکہ power 3 سی تو اس کو میں نے 3 سے multiply کر دیا اور پھر میں نے کیا کر دیا 40 پیس میں جو آپ کی 30 پرس آگئی اب آپ نے پہلے volume کلکولیٹ کرنا ہے اور اس کا 30 پرس نکال کے پاور فیکٹر کلکولیٹ بائی یوزنگ دیز ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جیسے پائی آر سکیئر ہے ایریہ ہے تو اس میں آپ کا جو پاور فیکٹر ہوگا وہ ہوگا 2 ملٹی پلائی بائی پرس ان سن تین ٹی آر این آر ایک اور جو سٹوڈنٹس یہاں کائنیٹک انرجی کی نکالتے ہوئے ذرا گوھر سے دیکھئے گا یہ جو آپ کے پاس ہے یہ دو رولز کو فالو کروانے جا رہا ہے ایک تو یہ پرائی رول فالو کروائے گا اور دوسرا یہ پاور کا رول تو آپ نے جو وولٹیج کی انسنٹینٹی آر ساری ویلاسٹی کی انسنٹینٹی نکالنی ہے پہلے یہ پاور سے نکالنی ہے پھر میسک کی نکال کے ان دونوں کو آپ سم کر لیں گے تو اس کی کیا ہوگی پرسنٹ انسنٹینٹی ان ایم پلس ٹو انٹو انسنٹینٹی ان وی یہ پاور فیکٹر اپلائی کر دیں گے اس پر تو اس طرح سے آپ کی یہ والی پاور فیکٹر کے طور پہ بھی یوز ہو جائے گی تو یہ تھی ہمارے پاس ایک اور رول بھی ہے اس کا وہ بھی بتا دیتا ہوں سیکنڈ لاسٹ جو رول ہے ایک رہ جائے گا کیونکہ ابھی اس وقت ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر کے اور چیزیں اس سے ریلیٹڈ ڈسکس کرنی ہے تو آخری ہمارے پاس یہ ایکس وان ہے زیرو پوائنٹ وان سینٹی میٹر ایکس ٹو ہے زیرو پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر ایکس تھری ہے زیرو پوائنٹ تھری سینٹی میٹر جب دو یا دو سے زیادہ ویلیوز دی ہوں گی تو اب آپ کا سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے ان کا ایوریج فائنٹ کر لیں جب آپ کی ڈیوییشن ہوگی اب آپ اس میں کیا کریں گے زیرو پوائنٹ وان پلس زیرو پوائنٹ ٹو پلس زیرو پوائنٹ ٹری ڈیوائیڈ آنسر آجائے گا نکالی جائیں گی وہ اس طرح سے نکالی جائیں گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے ڈیوییشن نکال نی ہے ڈیوییشن مین کہ یہ جو آپ کی یہ ویلیو ہے یہ زیرو پوائنٹ ٹو سے کتنی ڈیفر کر رہی ہے زیرو پوائنٹ وان ڈیفر کر رہی ہے زیرو پوائنٹ ٹو مائنس زیرو پوائنٹ ٹری یہ بھی زیرو پوائنٹ وان البتہ ایک بات یاد رکھیں ڈیوییشن کے اندر ریگیٹیو سائن یوز نہ کریں اگر اسے وائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوں لکھیں زیرو پوائنٹ ٹو تاکہ آپ کا یہ کلیر آجائے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے نکال لینی ہے تین ویلیوز کی ایوریج کیا ہوگی یہ آگئی زیرو پوائنٹ ون پلس زیرو پوائنٹ زیرو پلس زیرو پوائنٹ ون ڈیوائیڈ بائی تری زیرو پوائنٹ ون ڈیوائیڈ بائی تری تو یہ آل موسٹ زیرو پوائنٹ زیرو تری تری اس طرح سے آ جائے گا اب آپ کا جو آنسر آئے گا وہ آپ کے پاس ہوگا زیرو پوائنٹ ٹو پلس مائنس زیرو پوائنٹ زیرو تری 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 یہ ہمارے پاس کچھ ہم نے یوز کی ہیں جو کچھ ویلیوز تھی جن کو ہم نے دسکس کیا امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ دسکس کریں گے اس سے آگے چلیں گے اور سپیڈ کے ساتھ ریدم کے ساتھ ہم اپنے ٹاپکس کو کلوز کریں گے تاکہ جلد از جلد آپ انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکیں تو دیکھتے